بسم اللہ الرحمن الرحیم تو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیدیت سے ہوں گے دوستو انسان کی یاد داشت کا براہ راست تعلق اس کے دماغ سے ہوتا ہے جتنا دماغ تیز ہوگا اتنی ہی بہتر اس انسان کی یاد داشت بھی ہوگی یہی وجہ ہے کہ حافظہ اور یاد داشت کو تیز کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی جاتی ہیں کبھی بادام اور پستے کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی دم درود کا سہارہ لیا جاتا ہے اور ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انسان کی ہر طرح کی کامیابی دماغی صلاحیت ہی کے ساتھ جڑی ہے دوستو یاد رہے کہ دنیاوی زندگی میں وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو کہ تیز دماغ رکھتے ہیں کیونکہ دماغ تیز ہوگا تو ہی وہ علم اور ہنر سیکھنے کے قابل ہوگا اور زندگی میں علم اور ہنر ہی انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اسی لیے آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے لیے دماغ کو تیز کرنے کا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے یہ وظیفہ دماغ اور یاد داشت کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتلایا ہوا وظیفہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق گلہریاں اور بعض پرندے مہینوں بعد یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوراک کس جگہ چھپائی ہے لیکن ہم ایک گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جابیاں کہا رکھی ہیں بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی یاد داشت کمزور ہے یاد رہے کہ یاد داشت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور جتنا دماغ تیز ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی یاد داشت بھی تیز ہوتی ہے اور اسی یاد داشت کی بدولت ہم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں یاد داشت کے بغیر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی ہر روز نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے جب ہم خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اجنبی نظر آتا ہے ہماری زندگی کا ہر پل ہمارے ماضی اور مستقبل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہم نہ تو ماضی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے لیے منصوبے بان سکتے ہیں دوستو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کے دماغ کا وزن عام طور پر ایک اشاریہ چار کلو گرام یعنی تین پونٹ تک ہوتا ہے اور وہ گریڈ فروٹ جتنا ہوتا ہے دماغ میں ایک خرب کے لگ بھگ آسابی خلیے پائے جاتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اکثر ایک خلیہ ایک لاکھ دوسرے خلیوں سے جڑا ہوتا ہے اسی وجہ سے دماغ بہت سی معلومات کو زخیرہ کرنے کی قابل ہے البتہ اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ضرورت پڑھنے پر اسے یاد نہیں کر پاتے کئی لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے دوستو ماہرین کے مطابق اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں دماغ معلومات کو حاصل کرتا اور اسے پہچانتا ہے دوسرے مرحلے میں دماغ اس معلومات کو زخیرہ کر لیتا ہے تیسرے مرحلے میں دماغ معلومات کو ضرورت کے مطابق استعمال ملاتا ہے ہم معلومات کو صرف اس صورت میں یاد کر سکتے ہیں جب اسے ان تین مراحل سے گزارا جائے دوستو یاد رہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسانی دماغ پر ہی ہوتا ہے اس لیے دماغ کو انسانی جسم کا کنٹرول روم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دماغ ٹھیک ہوگا تو ہی انسان زندگی کو بخوبی اور احسن طریقے پر گزار سکتا ہے اور اگر دماغ ہی ٹھیک نہ ہو تو انسان کی زندگی بیمانی ہو جاتی ہے اس کو نہ تو اچھائی کی پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی برائی کی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظہ یعنی دماغ کو تیز کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عمل بتلایا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین مجھے باتیں یاد نہیں رہتے ہیں میں اکثر بھول جاتا ہوں مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تم جو بھی کچھ کھانے لگو یا پینے لگو تو اس پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا دیا کرو اور اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کرو اس شخص نے اسی طرح سے کیا اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے آپ کا بتلایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو تیز کریں دوستو آئیے اب آپ کو حافظے کو بہتر کرنے کیلئے ایک قرآنی وظیفہ بھی بتاتے ہیں مذکورہ عمل کے ساتھ آپ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ غیر یقینی طور پر بہتر ہو جائے گا آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہ ہوتا تھا انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو باتیں نہیں بھولیں گی آپ کے بچوں کی کارکردگی انشاءاللہ بہتر ہوگی دوستو یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی سورت سورہ حشر کا جو کہ اٹھائیسویں پالے کی دوسری سورہ ہے زیادہ لمبی نہیں ہے جس کی تلاوت کے لیے آپ کو زیادہ وقت ترکار ہو دوستو اس وظیفہ کا طریقہ ایکار بہت سادہ ہے آپ نے روزانہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار تلاوت کر کے پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو متاثر بندے کو پھلا دینا ہے اول و آخر درود شریف تین تین مرتبہ لازمان پڑھیں یاد رہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے اتنا پانی لینا ہے جو کہ آپ نے گھر میں بچوں یا افراد کو پھلا نہ ہے اگر پانچ لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں تو پانچ گلاس ہی پانی لیں اور اس پر دم کر دیں اور وہ پانی اسی ایک دن میں استعمال کرنا ہے اگلے دن پانی بھی نیا لینا ہے اور سورت کو بھی بتائے گئے طریقے پر دوبارہ پڑھ کر نئے پانی پر دم کرنا ہے اور وہی پانی اس دن استعمال کر لینا ہے اور اس عمل کو اسی طرح سے جاری رکھنا ہے ایک اور بات یہ کہ اگر آپ خود اس عمل کو اپنے لیے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ یا بچے اس عمل کو اپنے لیے نہیں کر سکتے ان کے لیے گھر میں والدین یا کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر کے دم کردہ پانی بچوں یا بڑوں کو پلاتے ناظرین کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ اس عمل کے نتائج دیکھنا شروع کر لیں گے آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا دوستو آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کے بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھے جاتا ہے حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً پانچ لاکھ افراد اس مرض میں مرتلا ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں اس کی ابتدائی علامات میں حافظے کی کمزوری یا داشت کی کمی اور روز مرہ سرگرمیوں کا بھول جانا شامل ہے جب مرض بڑھتا ہے تو مریض کھانا کھانا کپڑے پہننا اور گھر کے پتے سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیزوں اقارب تک کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیفیت چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے جس سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا ایسی صورت میں مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے دوستو حافظے کی کمزوری کو ڈیمنیشیا اور الزائمر بھی کہا جاتا ہے ماہرین کے مطابق اس کی تاحال کوئی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے لیکن عموماً ساٹھ سال کے عمر کے بعد دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق حافظے سوچ بوجھ اور شخصیت سازی سے ہوتا ہے تاہم نتیجے کے طور پر انسان حساب کتاب اور سوچ و بچار تک نہیں کر سکتا اور چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے ماہرین دماغ اور ذہنی امراض نے کہا ہے کہ ویٹیمن بی کی کمی بلڈ پریشر شوگر نیند کی کمی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے پاکستان میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے درس فیصد افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے اس لیے ابتدا میں ہی اس کی تشخیص بہت ضروری ہے اگرچہ اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا تاہم بروقت تشخیص کے بعد اس کی پیچیدگیوں اور رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افراد زیادہ سوچ و بچار دماغ کے زیادہ استعمال اور ورزش سمیت سہت پندانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہو جائیں